اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کون تھے اسلام کا دم بھرتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلطنے میں قسمیں کھاتے تھے اذا جاکا المنافقون یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات جو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے جس دن کے اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جاتا یہ چھوکنے والے نہیں جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھی ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے ایک تو وہ ہے جو کھل لم کھلا سامنے سوار کرنے والے ہیں مشرقین مکہ تھے کھل لم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھل لم کھلا اقلاب تھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے ماتل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففت کولمیسٹ انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا وزیر اگلی صورت میں سورہ حشل میں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حضم الشیطان کی اصل میں رکن تھے اولائقہ حضم الشیطان الا انہ حضب الشیطانہم الخاسرون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے جب حضم الشیطان کی یہ کارروانیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حضم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ابھی انہی کا ذکر جاری ہے یقیننڈ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور لیڑی چوٹی کا ذور لگا رہے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ زلیل ہو کر رہے ہیں سب سے زیادہ زلیل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ جساں میں ہے یقین المنافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اب وہ مضمون آگیا ہے جو اس سے پہلے سوز حصافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامی میں میں نے کئی مرتبارش کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازمًا میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ حصافات میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے تیشدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اطل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ یہ یقیناً ان کی مند کی جائے گی وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہ تو ہمارا لشکر ہے جزب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے ان اللہ قوی عزیز بے سک اللہ تعالی زبردست ہے زور آور ہے اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حضب اللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار میں اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا تب تو آپ حضب اللہ میں ہیں اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حضب اللہ میں نہیں ہیں لکمس ٹیسٹی ہے یک سوہ لا تجد قومن یو بنونا باللہ و یو بالآخر تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان دکتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محمد کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں پیسیو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کوئی اُٹھا معاملہ علیدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں رزیسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جدوجود کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حضب اللہ سے آپ خارج ہوگئے نہیں پاؤگے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگے بڑھا رہا ہو ان سے جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے وَلَوْ قَانُواْ عَبَاهُمْ خَابُواْ ان کے باپ ہوں وَاَوْ عَبْنَاهُمْ یا ان کے بیٹے ہوں اَوْ اِخْوَانَهُمْ یا ان کے بھائی ہوں اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس قُلْ اِمْ کَانَا آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاهُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اِقْتَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جنوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفل بیعات ملقن کر سکتے ہیں ناتوں کے اندر زہیمیر آسمان کے قلابیں ملا سکتے ہیں اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد انفی سمیلے ہی سے ہوگا وہ تو ٹھوس ہے تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی فترم بسو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بی امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یاہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم بزن آیت ہے یہ لا تجد قومن یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم اولائکہ کتب فی قلوبہم الیمان و ایدہم بروح من یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا کسی جیس کا پختہ کر دینا تیہ کر دینا لکھ دیا ہے نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کی بلکھ دیا ہے و ایدہم بروح من اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرائی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اب یہ آیا ہے کنٹراخت وہ حضب الشیطان یہ حضب اللہ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت آگا ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لئے آخری کامیابی یہ مضمون اس سے پہرے سورہ باہدہ میں بھی آ چکا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے فلاح ملنے والی ہے جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمين صدق اللہ العصیم